جشن اردو کے خاص مہمان کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان امبری حصیب امبر یقینا ہماری آج کی مہمان شخصیت کا آپ سب کو بھی شدت سے انتظار ہے اور کیوں نہ ہو انتظار کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن سے ہم اور آپ سیکھتے ہیں یقین مانیے کہ اگر یہ آن لائن پروگرامز نہ ہو تو یہ شخصیات یقینا اس لائک ہیں کہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے سوالات کیے جائیں تو یہ انٹرویو نہیں دراصل ایک عدب کے ادنا طالب علم کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات ہوتے ہیں جو ہم اپنی انقداور شخصیات سے کرتے ہیں اور ان کی بڑائی ہے کہ وہ ان بچگانہ سوالات کے نہایت خوبصورتی سے علمیت سے جوابات دیتے ہیں جس سے ہم اور آپ سیکھتے ہیں ہماری آج کی مہمان شخصیت صرف نام کے ہی شمس نہیں ہیں بلکہ سورج کی طرح ان کے علم و دانش کی روشنی پورے اردو ادب پر پھیلی ہوئی ہے تنقید اور تخلیق کا کوئی بھی گوشہ ہو وہ ہمارے ان بیدار مغز مہمان کے نور سے منور ہیں آپ ایک ہما جہد شخصیت ہیں آپ شائر بھی ہیں نقاد بھی ہیں عدیب بھی ہیں افسانہ نگار بھی ہیں نوبل نگار بھی ہیں مترجم بھی ہیں لغت نویز بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مدیر بھی ہیں مدیر شبخون جیسے پلیٹ فارم کے جس نے کئی نسلوں کی ذہنی تربیت میں ناقابل فراموش کے دار ادا کیا ہے تو جناب آپ تلسمِ ہوش روبا کی تلسمی فضا میں جانا چاہیں اس کو سمجھنا چاہیں میر غالب اقبال کو دادے سخن دینا چاہیں جدید شائروں اور جدیدیت کو سمجھنا چاہیں افسانے کی دنیا میں داخل ہونا چاہیں نوبل کو سمجھنا چاہیں آپ کسی بھی گوشے میں جائیں ہمارے یہ مہمان اپنے علم سے ہماری رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں آپ کی ان طویل اور تاریخی اہمیت رکھنے والی خدمات کے سلے میں آپ کو پدمشری ایوارڈ سرسوتی سمان اور ڈیلٹ کی اعزازی سند فضیلت سے نوازہ جا چکا ہے تو آئیے استقبال کرتے ہیں ہماری آج کی مہمان شخصیت اردو عدب کا مینار نقد و نظر کا میزان جشن اردو کے خاص مہمان ڈاکٹر شمس الرحمان فاروقی صاحب کا اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آداب علیکم السلام ہمارین آپ کیسے ہیں بالکل ٹھیک آپ خیریت سے ہیں جیہاں اللہ کے مہربانی ہے جی رہا ہوں تو یہیں سے بات شروع کر دیتے ہیں کہ آج کل جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں جس کی وجہ سے آن لائن ایک دوسرے سے بات کرنی پڑھ رہی ہے تو ان حالات کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور آپ کی تازہ علمی مصروفیات کیا ہیں آج کل حالات کو دیکھنے کا تو معاملہ یہ ہے کہ میں کیا دیکھوں دنیا دیکھ رہی ہے آپ بھی وہی دیکھ رہی ہیں جہاں اس ملک سے ہم لوگ ابھی جو آپ دیکھی رہی ہیں تو اب کیا عرض کروں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک جو ابھی کوششیں کی گئی ہیں جہاں بھی کی گئی ہیں وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہیں اور یہ کامیاب ابھی ہو سکتی ہیں جو کوئی اس کے لیے بیماری کا کوئی ویکسین بنا لیا جائے بیماری کب لگتی ہے کیسے لگتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا بلکل ابھی کل ہی پاسوں دو چار کی باتے میں رشتے رشتہ پروفیسر فیضراللہ صاحب فاروقی بہت بڑے عربی کے بہت بڑے مائر جی ایو میں عربی کے پروفیسر خدا معلوم کیسے ان کو کرنا ہو گئے وہ اپنا دو چار دن رہے پھر اللہ کو پیارے ہوئے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کو ہو جائے گا کب ہو جائے گا ہم لوگ تو بھی احتیاط کی تدابیر ہمارے بیٹی صاحبہ جو ہیں وہ خدم قدم پر ٹیلیبون پر بھی اور آکر کی بھی ہرائیت کرتے رہتی ہیں ہاتھ دھوتے رہو باہر میں جاؤ جاؤ اگر تجھ پاؤں دھوکر کیا ہو خدا دنے کیا کیا تو بھئی کر رہے ہیں اب ہمیں کب لگ جائے معلوم نہیں نہ لگے اللہ ہے کہ مربانی ابھی تو صاحب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو کیا آ رہا ہے بلکل اور علمی مصروفیات کیا چل رہے ہیں آپ کی جی علمی اور عدبی مصروفیات کیا چل رہے ہیں آپ کی ہاں علمی کے معاملہ یہ ہے کہ بھائی اب افسوس یہ ہے کہ دخائی مجھے بہت کم دیتا ہے تو میں زیادہ کام نہیں کرتا اور کچھ طاقت بھی بہت ہم نے کم ہو گئی ہے گھٹا ہوا گھٹا ہوا بہتہ نہیں گھٹا ہوا ملتی بھی عمر ہے تو یہ تو جو میں نے اردو کے نادر اور نامانوس الفاظ کی فرنگ بنائی تھی مقرر کر لیا تھا کہ اس کے بعد اب اس پر کام نہیں کر رہے کیونکہ یہ تو لامتنائی ہے اور ہمیں اکیلے بلکل کتاب بھی ہمیں اٹھائیں لفظ بھی ہمیں دیکھیں ڈکشنری ہمیں دیکھیں ہم سے بڑی بڑی ہیں ہم سے اٹھتی بھی نہیں ہیں خیر تو میں نے کوئی چودہ پندرہ ہزار الفاظ جمع کر کے اب میں نظر سانی ان پر کر رہا ہوں بلکہ ابھی آپ بات ہو رہی تو میں وہی کام کر رہا تھا کہ اب نظر سانی کر رہا ہوں کئی کوئی جھوٹ تو نہیں گیا ہے کوئی لد غلط تو نہیں ہو گیا ہے یا کچھ اور جوڑ سکتے ہیں جوڑے وغیرہ وغیرہ تو اللہ نے چاہا تو یہ کام جب پورا ہوگا ہو جائے گا اگر میرے زمانے میں جیتے ہوگا تو ہوا آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ اور پھر یہ جب اللہ تعالی جو پر چاہیں میں تو راضی پہ رضا ہوں ایک افسانہ لکھا جو بلکل ایک نئی طرز کی چیز تھی جتنے افسانے آپ نے میرے اب تک دیکھے ہوں گے ان سے بلکل ہی الگ ہے خدا معلوم کس طرح سے اللہ نے لکھوا لیا وہ کچھ ہندو ہندو مثالجی کے بارے میں ہے کچھ بودھ مثالجی کے بارے میں ہے کچھ کونیات اور انسانیات کے بارے میں ہے تو ابھی میں کئی چھپا نہیں ہے جب وہ چھپ جائے گا تو آپ ملازہ فرمائیے گا ایک مضمون لکھا ہے دو حصے ہوں گے یہ جو اردو ہمارے شائلی میں جو ترہ ترہ کی اسطلائیں آتی ہیں حسن فلک کے پیر یا طفل اشک آنسو آنسو کو بچہ کیوں کہتے ہیں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے شائلی میں تمام موجود ہیں ہم لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں اور سمانے لیتے ہیں کہ یہ استیارے ہیں استیارے کا دروہ استعمال کرتے ہیں لیکن ان استیاروں کے اصل کیا ہے فلک کے زمین بھی بڑی ہے تو زمین کو کیوں نہیں کہتے کہ ارز پیر یہ فلکی کو فلک کے پیر کہتے ہیں تو اس طرح کی جو بہت ہی عام مشہور ہیں ان کو جمع کیا ہے میں نے کوئی بیس کے قریب ہے وہ تو دس پر میں نے لکھا ہے آپ کے ابھی مقالمہ میں انشاءاللہ چھپے گا آپ دیکھئے گا ان چیزوں کی میں نے بہت آز کیے گی بصر یہ کہ وہ تلوار کی کھاٹ کے لیے تلوار کے گھاٹ گھاٹ سے کیا مطلب تلوار کہاں ہو گھاٹ کہاں بھائی تو اس لیے کہ تلوار کی آب ہوتی ہے آپ کے معنی چمک کے ہوتے ہیں آپ کے معنی پانی کے بھی ہوتے ہیں تلوار کے معنی اس پورا سلسلہ جو ہے ہمارے اس تیارہ سازی کا وہ ایک عجیب و غریب دنیا ہے جو کہیں کسی ملک میں نہیں ہے تھوڑی بہت فارسی میں ہے اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کو پورا اس کے تقمیل کیا آگے جگہ لے یہی میں نے کہا آپ سے آپ کے معنی چمک آپ کے معنی ہے پانی آپ کے معنی ہے پانی بھی کئی طرح پانی شربندگی کے پانی ہے پانی جو برستہ وہ بھی پانی ہے جو پانی تم پیتی ہو وہ بھی پانی ہے اور تلوار کی آپ کے معنی بھی تلوار چمکتی ہے آپ کو معنی چمک کر بھی ہوتے ہیں لیکن تلوار آپ کے معنی پارٹ بھی ہوتی ہے اور وہ بھی کہ جو آپ تلوار تلوار یہ خنجر میں جو جو لچک ہوتی اس کو بھی آپ کرتے ہیں تو پیس طرح سے اب ہمارے ہیں جب یہ مصرے اس طرح کے بنے جمبیر نے کہا کہ تیری شمشیر کی جذول بھی بہا کیا کیا کی اب جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ جذول تو خیر معلوم ہے بہتی نہر کو کہتے ہیں لیکن شمشیر کو نہر کیسے بنا دیا یاروں نے یہ ہمارے وردو والوں کو کمال ہے کہ انہوں نے آپ کا لفظ لیا چونکہ شمشیر میں آپ ہوتی ہے اور چمک ہوتی ہے اور چونکہ آپ اور چمک کی بنا پر آپ وہ کہیں بھی پہنچ سکتی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے اور روان بھی ہوتی ہے شمشیر کی روانی شمشیر کی چمک شمشیر کی کھاٹ یہ سب ایک جگہ ایک بھی سرے میں ایک اٹھا ہے کیونکہ ہم نے یہاں شمشیر کے ساتھ جدول رکھا ہے نہر رکھی ہے تو اب اس طرح سے کئی اس طرح ہمارے اور بھی ہیں جو بلکل لوگوں کے سمجھ میں نہیں یادتے کہ کیوں ہم کو پڑھا دیا گیا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا ہے آپ نے یہ پڑھ لیا ہے بس یہی پھر لے لی جا ایتیف لیشک کیوں کہتے ہیں کیا مونہ شیر میر سوز گائے اے طفل ایشک تجھ کو آنکھوں میں میں نے پالا سنیے کہ خاصی ہو اے طفل ایشک تجھ کو آنکھوں میں میں نے پالا اس پر بھی گرم ہو کر تو موہ میں میرے آیا کیا کہا موہ پہ آنا بھی ایک معاورہ ہے آنسو ٹھبکتا ہے تو موہ پہ آ بھی آتا ہے لیکن یہ اس کو کہا کہ طفل ایشک کہا اور آنکھوں میں پالنا بھی کہا اس میں وہ بات بھی نکر آتی کہ طفل کے اصل معنی ہوتے ہیں جو پالا جائے اس کو طفل کہتے ہیں آنسو بھی آنکھ میں پالتا ہے اور آنکھ میں پالتا ہے اور وہ جیسے بچ سے مچلتے ہیں آنسو بھی مچلتا ہے تو اس کے لئے مچلنا بھی کہا جائے لگا ایک تو یہ کہ ابھی دیکھیں یہاں تو خیال یہ کہ آنکھوں میں پالا تھا پھر بھی وہ گرم ہو گیا آنسو گرم ہوتا ہے وہ تپک گیا ہم نے ہزار چاہا کے نہ تپک گیا لیکن اگر مان لیے آنسو نہیں تپک رہا تو کہتے ہیں آنسو بچ سے مچل رہا ہے بچ سے مچلتے ہیں تو یہ ایسی بانی جو کہیں اور نہیں ملے گیا آپ اب سوچ یہ کہ ہمارے نیا کے بزرگوں نے کبھی توجہ نہیں دی بزرگوں نے خیر بڑے ملکا یہ نہیں دیکھا کہ اس ایک بات سے کتنی باتیں اور نکل سکتی ہیں یہ بھی تو دل نے پہنچا گوشہ ہے دامان تندق قطر ہے خون تھا مشہ پر جم رہا اب یہ مشہ پر جمنا خون تو خیلی رہا لیکن دل کا دل پہلے آنسو بنا ہوگا آنسو بننے کے بعد وہ آنکھوں میں آیا ہوگا آنکھوں میں آگے پھر وہ دل کے چونکہ وہ خون تھا خون ملا ہوا تھا خون جم جاتا ہے اس لیے خون جمع رہ گیا وہاں سے نکلائی نہیں تو دل امیر کا شیر تھا یہ ہے کہ دل نے پہنچا گوشہ ہے دامان تندق قطر ہے خون تھا مشہ پر جم رہا اچھا اب اس کو یوں سنیے آپ قائم چاندپوری اس کو یوں کہتے ہیں کہ لہو بہا ہے اب نم رہا ہے آنکھوں میں لہو بہا ہے اب نم رہا ہے آنکھوں میں کبھی جو روئے تھے خون جم رہا ہے آنکھوں میں کیا کہنا کہ اب تو آنکھوں کو آنسو کو بچہ یا تذ pikل جو کہتے ہیں تو اس سے یہ کہہ گیا صرف آپ نہیں ادھا بڑا ہو گئے کہ ہاں دیماننے ایک تربیہ ایک سیارہ نکال دیا ہم لوگ استیارے سے استیارہ بناتے ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتا کہ فارسی میں ضرور تھا ہم لوگوں نے اس کو پوری طرح سے کھانگھال ڈالا ہے کہ ہم نے استیارے سے استیارہ بنایا تو یہ اس طرح کی باتیں میں نے اس مضمون میں لکھی ہیں جی ضرور فاروقی صاحب آپ سے ابھی زبان و بیان پہ اور بھی گفتکو ہوگی جو صورتحال آج ہے ہم تو بیڑا اٹھانے کے بجائے بیڑا غرق کر رہے ہیں کہ بیڑا اٹھا لیتے ہیں تو یہ ساری باتیں بھی آپ سے ہوں گے لیکن آپ سے چونکہ درمیان میں شائری بھی سننی ہے اور ہمارے یہاں بہت لوگ جمع ہو چکے ہیں آپ کو سلام کہہ رہے ہیں خوشاندید کہہ رہے ہیں اور ما شاء اللہ پوری دنیا سے لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ سے کچھ آپ کا کلام سن لیں پھر مزید گفتکو آگے ہو آپ کے لئے فرمائشیں بھی کچھ ہیں لیکن ہم چاہیں گے کہ پہلے آپ اپنی مرضی سے ہمیں کچھ حطا کیجئے کلام پہر حال تو آپ جتنے سننے والے جہاں جمع کی ہیں آپ نے ان کا مشہورگی عدا کرتا ہوں ان کو دعا بھیجتا ہوں اپنی سلام بھیجتا ہوں کیونکہ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہوگا کہ دنیا میں لوگ مجھے پوچھنے والے ہوں گے مجھے چانے والے ہوں گے لیکن آپ لوگوں نے ثابتی کر دیا جب صرف انہیں اعلان کیا ہے کہ ہمارے آپ کے مہمان آپ ہیں آپ یقین کیجئے کہ صرف ہمارے عام قارئین نہیں بلکہ بہت اہم شورہ شاعرات بھی اس پر نہایت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ سے گفتگو کا موقع ملے گا سیکھنے کا موقع ملے گا یہ خوشک سمجھتی ہے یہ خادلہ کہ لکھنا ہے لکھنا میرے لیے ایسا کام ہے جیسے کہ ضروری کام اور بھی ہوتے ہیں کھانا کھانا ہے پانی پینے ہیں سونا یہ کبھی گمان نہیں کیا تھا کہ ان کو یہ چیزوں کو لوگ پڑھیں گے نہ کہ یہ چیزوں کو لوگ مقبول سمجھیں گے اور ہاتھوں ہاتھ لیں گے یہ سب اللہ کی مہربانی اور ہمارے پڑھنے والوں میرے دوستوں کی محبت ہے میں تو اپنے ہی سمجھتا ہوں کہ کچھ کیا ہیا نہیں ہے میں نے جو کر سکتا تھا وہ بہت کچھ تھا جو نہ کر سکا اس سے زیادہ ہے سب کی براؤن نے کہا تھا کہ آپ دن سو مچ برداری واس انڈن تو جو واس انڈن ہے بھائی اس کا غم کرتا ہوں اور شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ لوگوں کا آپ لوگوں کے محبتوں کا کہ آپ لوگوں سے زندہ رکھے ہوئے ہیں ابھی اس عمر میں ان آلات میں بھی مجھے لکھنے پر مجبور کیے ہوئے ہیں یہی عرض کر سکتا ہوں اب یہ یہ فرمائش سننا ہے تو آپ فرمائیش کو شیر سنا ہوں آپ فرمائیش کو شیر عطا کیجے گا شیر عطا کیجے گا اس کے لئے آپ کے لئے اور بھی فرمائشیں ہیں وہ ہم آپ سے بعد میں کرتے رہیں گے فرمائیش کیا عرض کروں پھر میں شیر عطا کیجے غزل یا نظم جو آپ سنانا چاہیں اچھا ٹھیک ہے نظم یہ غزل بھی ہے نظم بھی ہے اور پھر یہ ہے کہ میں نے روائیاں بہت کہیں ہیں روائی کے معاملے میں میں نے بڑی محنت کی ہے روائی کہنا سب سے مشکل ہے اس وقت لوگوں کے لئے یہ بھی کہا جاتا ہے روائی مشکل لیکن اصل میں مشکل تو بھائی کچھ نہیں ہے مشکل ہے بھی تو اپنے مزاج پر مناثر ہے مجھے تو روائی بہت ہی اچھی بہت ہی آسان لگتی ہے یہ نظم چھوٹی سی ہے بہت بہت دن کے پرانی ہو گئی لیکن پھر مجھے یہ اچھی لگتی ہے یہ میں پڑھ دیتا ہوں اس کا عنوان ہے خام سوزیم اور نارسیدہ تمام خام سوزیم اور نارسیدہ تمام نسیم خلد بے خوفی سے میرے گھر میں در آئی نسیم خلد بے خوفی سے میرے گھر میں در آئی کہا میں نے کہ تم کب شول ہے جو والا بن جاؤگی خاشا کے دلو جان کو جلا کر خاک کرنا ہے نسیم خلد بے خوفی سے میرے گھر میں در آئی کہا میں نے کہ تم کب شول ہے جو والا بن جاؤگی خاشا کے دلو جان کو جلا کر خاک کرنا ہے بدن پر کپ کپی تاری ہے بیواریں لرزتی ہیں وہ تھندک ہے کہ بالوں کی جڑوں میں خون جمتا جا رہا ہے ہر کڑی چھت کی سکڑ کر چشمیں افیون نوش کی مانند چھوٹی ہوتی جاتی ہے وہ دیکھو وہ رہی ہے گربہ مسکین چپی کونے میں بیٹھی ہے اب ان تکتی ہوئی آنکھوں کے بھورے ملگجے بادل گلو لالا شرر برسا نہیں پاتے سیاہ بلی انہیرے گھر میں چپتی بھی رہی ہے وہ تھندک ہے کہ قلبے ہوش یخبستہ ہوا جاتا ہے تم کب شول ہے جو والا بننے والی ہو وہ تھندک ہے وہ تھندک ہے کہ قلبے ہوش یخبستہ ہوا جاتا ہے تم کب شول ہے جو والا بننے والی ہو حسیمِ خلد بولی میرے تارے نفس میں یوں نہاں صفاق لالی ہے لہو جیسے رگ نازک میں پوشیدہ حسیمِ خلد بولی میرے تارے نفس میں یوں نہاں صفاق لالی ہے لہو جیسے رگ نازک میں پوشیدہ مجھے آغوش میں بھر کر نچوڑو تم تو انگاریں ٹبکتے دیکھ پاؤگے مجھے مٹھی میں بھر لو مجھے مٹھی میں بھر کر موہ میں رکھ لو پی کے دیکھو مجھے مٹھی میں بھر کر موہ میں رکھ لو پی کے دیکھو وہ سنہرا تیر ہوں میں جو گلے میں چپ کے بن جاتا ہے انگارہ تمہیں جلنا نہیں آتا نسیمِ خلد بولی میرے تارے نفس میں یوں نہاں صفاق لالی ہے لہو جیسے رگ نازک میں پوشیدہ مجھے آغوش میں بھر کر نچوڑو تم تو انگاریں ٹبکتے دیکھ پاؤگے مجھے مٹھی میں بھر کر موہ میں رکھ لو پی کے دیکھو وہ سنہرا تیر ہوں میں جو گلے میں چپ کے بن جاتا ہے انگارہ تمہیں چپنا نہیں تمہیں جلنا نہیں آتا کیا کہنے وہاں پاروکی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایک عالی سرکاری عہدے پر فائز رہے تو آپ کے اندر تو ایک عدیب شروع سے موجود ہے آپ نے کبھی سوچا یہ احساس ہوا کہ اگر میں تدریس یا کسی ایسے شعبے سے وابستہ ہوتا کہ میری ملازمت بھی عدب سے ہی منسلک ہوتی تو میں زیادہ بھرپور طریقے سے اور ذہنی یقسوئی کے ساتھ تخلیقی طور پر اپنا حصہ ڈال پاتا ایسا کبھی کوئی احساس ہوا یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک تھا یہ شعبہ جو میں نے منتخب کیا اور اس میں ملازمت تھی سوال اپنے بڑا اچھا پوضہ ہم نے اس لیے کی اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں یہاں تم تو سرکاری نوکر تھے اور تمہیں کب موقع ملا اور تم نے یہ سب کام کیوں کیوں کیے تم چھوڑ دیتے کچھ اور کام کرتے پڑھاتے کالج و یونیورسٹری میں کئی کچھ کرتے تو ایمان کے بات یہ ہے کہ بھئے مجھے کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا سرکاری نوکری میں جتنا جان کھپائی ہے جتنی محنت کی ہے وہ گزارا ہے اور اتنے ہی یہ اس زیادہ جان کھپائی ہے ناوی لکھنے میں اور شعاری لکھنے میں تو مجھے کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا مجھے تو یہ معلوم تھا کہ مجھے شاعر ہونا ہے مجھے کچھ لکھنا ہے اگرچہ مجھے بلکل یہ نہیں جسا میں نے پہلے کہا مجھے یہ خیال بلکل نہیں تھا کہ بھائی کہ میں کوئی مشہور شاعر بنوں گا جن لوگوں میں کلام پڑھتا ہوں ان کی طرح مجھے بھی لوگ جانیں گے یا پوچھیں گے ان کی طرح نہیں تو کچھ ان کی طرح کا ہو جاؤں گا پس یہ لکھنا مجھے ہے مجھے کچھ میں کچھ کرنا ہے شعر کہوں اور خسانہ لکھوں تنقیر لکھوں اور چیزوں کو سمجھوں مل کہ جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا سمجھوں اس کو مجھے اکثر بچپن میں خیال آتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں غالب بہت مشکل پسند ہیں بہت نادو خیال ہیں کیا مطلب اس کا ہے مشکل پسند اگر غالب ہیں تو اقبال مشکل پسند کیوں نہیں ہے اگر اقبال مشکل پسند نہیں ہے تو پھر غالب میں کون سے لگی ہوئی ہے جو ان کو کہا جاتا ہے یہ ہوتی کیا ہے نادو خیالی کسے کہتے ہیں تو اور بھی چیز ہیں مومن کی معاملہ بندی کیا ہے محملہ بندی کچھ ہوگی مشہور ہے میر بہت محاملہ بند شاعر ہیں تو میر میں غالب میں ان لوگوں میں کیا فرق ہے یہ بھی کچھ نہیں بتاتا تھا پس یہ کہہ دیا تھا کہ میر کا آپ کا کلام تو واہ 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 ہے اور روتے دھوتے رہتے ہیں غالب کے کلام ملی پیچیت کی ہے اس سے میرا پیٹ بھرتا نہیں تھا تو میں نوکری کرتا یا میں مزدوری کرتا یا میں گھر بیٹھ کر کے اڑیاں رگلتا اور روٹیاں دوڑتا اپنی بیوی کی لیکن میں کام ہی کرتا جو میں نے کیا ہے کہ میں عدب کو سمجھنے میں دن لگاتا اپنا دن رات لگاتا اور اگر اللہ نے توفیق دی اور موقع دیا تو اس طرح سے عدب کو سمجھانے میں آپ کو وہ شریک کرتا کہ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں اور ہمارے وقت میں تو یہاں رہا ہے کہ اب بھی لوگ کہتے ہیں سنائی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ میر میر ہے غالب غالب ہے یہ کیا بات بنی بھائی میں کہتا ہوں کہ بندر بندر ہے تو کیا بات بنی معلوم ہونا چاہیے نا کہ میر میں کیا ہے غالب میں کیا خیر تو نوکری مجھے بھاری فاروقی صاحب کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میر میر ہے اور غالب غالب ہے اس سے بات نہیں بنتی ہے تو یہ بات بلکل درست کہہ رہے ہیں آپ اور ہمیں یہ خیال آیا کہ یہ بتائیے گا کہ ایک شاعر کے زندہ رہنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور میر غالب اقبال کیونکہ ان تینوں پر آپ نے بہت خصوصی کام کیا ہے بہت بڑا کام کیا ہے ان تینوں شورہ میں آخر ایسا کیا ہے کہ تین صدیاں ہو گئی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اور وہ ناکافی رہی ہیں اور ان تین کے علاوہ کسی اور شاعر پر اتنا کام نہیں ہوا جبکہ آپ جانتے ہیں کہ انیس کو تو شبلی صاحب نے سب سے بڑا شاعر قرار دیا تھا لیکن ہم انیس کو بھی نظر انداز کرتے ہیں اور اس حد تک ان پر بھی کام نہیں ہوا تو کیا وجہ ہے ان تین شورہ کو اتنا فوکس کرنے کی اور سمجھنے کی کہ تین صدیوں سے ہم ان تینوں شورہ کو سمجھ رہے ہیں یہ تو اچھا سوال آپ نے پوچھا ہماری اصل بات یہ ہے کہ یہ تو خیر میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا چیز ہے جو کسی شاعر یا عزیب کو لازاوال بناتی ہے یا زندگی بخشتی ہے یا اس کے کام کو استحقام بخشتی ہے یہ تو اللہ ہی میں جانے یا تم لوگ جانے ہو جو اس کو پڑھنے والے ہو اور یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ہے کہ بڑی بڑی شاعری یا بڑے عدب میں بات خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ وہ کسی لوگ کے صورت میں کبھی نہ کبھی وہ اپنے پڑھنے والے یا سننے والے کو متوجہ کر لیتی ہیں اور اسے اپنے اندر پر روک لیتی ہیں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو تنقید بنی پچھلے سو 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 سال میں وہ بہت غلط انداز سے بنا ہی گئی اس میں انگریزی ڈال دیا گیا بہت سا حضاب انگریزی کی طرح سے ہونا چاہیے نظم کو ہماری شاعری ہماری ایسی ہو جس میں کی نیچر ہو اور فطرت ہو فلاں ہو ہماری شاعری خود کیسی اس کے بارے میں کبھی کسی سے سوچا نہیں خیر تو اب یہ تو تم نے کہا کہ بھئی اقبال پر کتنی ہے اس میں دو دو باتیں سمجھ لی جائے پہلی بات تو یہ اقبال کا معاملہ تو بہت ہی بہت ہی نایاب اور بنظیر معاملہ ہے اقبال نے اپنے زمانے کے لوگوں کو مخاطب کیا لیکن اس طرح مخاطب کیا ان الفاظیں مخاطب کیا کہ وہ الفاظ ہمیشہ کے لیے ہمارے ہم موجود رہ گئے پھر یہ اقبال کے کلام کے بیسیوں پہلوں ہیں جن پر ابھی تک ہم لوگوں نے نظر نہیں ڈالی ہے وہ لے دے کر کہ اقبال کا فلسفہ اور اقبال کا اسلامی ذہن اور اقبال کا کہ اگر بہت تیر مارا تو صاحب کہہ دیئے صاحب کے اقبال کا فلسفہ خود ہی کیا ہے اور رومی سے انہوں نے کیا لیا ہے پردیسان سے کیا لیا ہے تو ہمیں جو اقبال اچھے لگتے ہیں اس وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں ان کو تو کیا ہم سے کوئی کہتا ہے ارے بھائی 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 شہر ہے اس میں فلسفہ بہت جانتا ہوگا جو بہت ان کا لائق آدمی ہے لیکن ہمارے پڑھنے والے کو کیا معلوم کہ اس میں فلسفہ کیسے آ رہا ہے کیا رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھٹکا ہوا رہی میں بھٹکا ہوا رہی تو منزل کہاں تیری ہے لالہ سہرائی تو ہم یہ ضرور پوچھ دیتے ہیں کہ لالہ سہرائی کیا ہوتا ہے جب اس کو پوچھنے کے لیے اس جواب پانے کے لیے پھر اقبال کا پورا کلام پڑھنا پڑھتا ہے کہ ان کے لئے لالہ اور لالہ سہرائی مسلمان مومن کی علامت ہے کہ کس طرح سے وہ گزرا ہے سرد و گرم سے کس طرح سے اس پر جو اس کو نظرانداز کیا گیا یا اس کو پالا پوسرا گیا جس تو یہ یعنی ایک بہت بڑی بڑا لیکن اگر مجھے نہ معلوم ہے تو مجھے بلکل نہیں معلوم کتاب یہ لالہ سہرائی کیا ہوتا ہے لیکن سوال کہتا اچھا کچھ رہا ہے وہ کہ بھٹکا ہوا رہی میں میں تو انسان ہوں میں تو گوش پوست کا آدمی ہوں میں تو بودھتا چالتا ہوں لکھتا پڑتا ہوتا ہوتا ہوں بھٹکا ہوا رہی تو اس کو کو بھٹکا ہوا کہہ رہا ہے یعنی فطرت میں ساری بد میں خدرت میں کچھ ایسا ہے اس بڑی فطرت میں ایک لالے کا پھول دل کو مو لیتا ہے وہ بھی ابھی اپنی اصل منزل کو نہیں پہنچ تکا ہے اصل منزل کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے اس کو پہچانا نہیں ہے یا یہ کہ اس کے اس کے بارے میں جو شیر ممکن سے کہہ جانے ابھی نہیں کہے گئے یا یہ کہ یہ کسی اپنی جگہ پہ کسی جد و جہد کی علامت ہے یا خوبصورتی کی علامت ہے یا خوبصورتی کی علامت ہے یا کہ وہ ایک بہت بڑا سہرہ ہے کائنات کا اس میں یہ بھی ایک میں بھی ہوں تو اپنے بارے میں تو وہ پوچھتا بھی نہیں وہ پوچھتا ہے منزل ہے کہاں تیری میں تو خیر ابھی ابھی تو ابھی اپنے بارے میں کوئی سمجھا ہی نہیں ہوں کہ میں کہاں جانے والا ہوں یہ کیا کہاں مجھے چلنا تو آتا ہے چل لوں گا میں لیکن تو تو چلنا میں نہیں جانتا لیکن تیرے اس پر کیا گزرے گی تیرے کائنات میں تیرے میرے مراحل کیا ہیں تجھے کس طرح دیکھا جائے گا تو کیا چاہتا ہے اپنے بارے میں تو یہ کس طرح دیکھا جائے اب مجھے یہ سب ضرورت نہیں سمجھ نہیں ہے کہ اس میں برگستان صاحب کتنے ہیں اس میں رومی صاحب کتنے ہیں اس میں فران صاحب کتنے ہیں مجھے تو انسان کی سطح پر یہ ایک عجیب و عریف شیر معلوم ہوتا ہے کیا کہیں یہ عالم یہ گمبت مینائی یہ عالم تنہائی مجھ کو جو دراتی ہے اس اس دشت کی پہنائی اس میں پھر یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ہے گرمی آدم سے ہنگام اے عالم گرم ہے گرم سے ہنگام اے عالم گرم سورج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے میرے بارے میں کچھ کہا میں شمسوروان فاروقی جو ایک پشہ بیپر سے بتر ہوں کائنات کی عالم میں مجھ میں کچھ ایسا ہے مجھ میں کچھ ایسی ہے جو کہ کائنات کو روشن رکھے ہوئے گرم کیے ہوئے تو بھئی معاف کرنا میں اسلام ہو جانتا ہوں اسلام ہوگا ان کے بہت ہوگا بڑے بڑے لوگوں نے ان کے تاریخ بھی کی ان کے اسلام کی ہم بھی ہیں مسلمان ہیں ہم بھی خوبے رسول کے مارے ہوئے ہیں لیکن ہمیں یہ ہر جگہر مل جائے کہ محسن محسن کا گروہ ہی ہے ہالی ہالی تو کچھ اور ہے نا اس میں کچھ اور ایسا ہے اس کے ہاں کہ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ وہ انسان کی انسانیت کو اس کی قوتوں کو پوری طرح سمجھنا چاہتا ہے اور اور آپ تک ان کو پہنچانا چاہتا ہے اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھور کی آنکھ اسی میں رہے لالے سے رہے ہیں اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھور کی آنکھ دریہ سے اٹھی دریہ سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ڈک رہی اب یہ ایک نامکمل ہے یا وہ شخص یا وہ انسان یا وہ کائنات جو بھی کہیا اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھور کی آنکھ پھر یہ بھی کہتے ہیں ساتھ غوا سے محبت کا اللہ نگہ بہاں ہو غوا سے محبت کا اللہ نگہ بہاں ہو ہر قطر دریہ میں دریہ کی ہے غیرائی یہ میں اپنے پہ لیتا ہوں کہ میں ہوں جو انسان کہ مجھ میں اتنی انسانیت تھی ہے بنانے والے نے کہ میں بندہ بھی ہوں اور میں بادشاہ بھی ہوں میں فقیر بھی ہوں میں غریب بھی ہوں میں سب کچھ ہوں یہ میں کر سکتا ہوں تو میرا مطلب ہے کہ اقبال کیا جو پیغام پیغام مخلی تو ہوگا ہم کو تو بھائی پیغام ہمیں اگر پڑھنا ہوگا ہم انگریجی پڑھ لیں گے اردو پڑھ لیں گے بڑے بڑے فلسفی ہمارے ہاں ہوئے ہم پڑھ ڈالیں گے تو ہم ان کو اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ ہم کو کچھ سکھاتے ہیں فلسفہ کیا ہے اور خود ہی کیا ہے ٹھیک انہوں نے اچھا اگر مان لیے یہ بات آپ لاتے بھی ہیں ایک بات اور دیکھ رہی جاؤں اس زمانے میں دو ہی چار لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے کی مغرب کی روح کو سمجھا ہے ایک روح تو یہ ہے جو ہم آپ دیکھیں چمک رہا ہے دمک رہا ہے بڑا پشاں کمار رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے دنیا بڑھا بھی ہو رہا ہے چاند پہ جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ جنگروں کو ناپ رہا ہے تو کچھ کر رہا ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے وہ جو ہونا چاہیے اس میں مادیت ہے اس کی چکا چون سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں دیکھئے انیس سو سات میں یہ آدمی شیر کہہ رہا ہے وہ فکر گستاخ جس نے اریاں کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو اسی کی بیتاب بجلیوں سے خطر میں ہے اس کا آشیانہ یہ جو کہ ان کی روح کو سمجھ گیا ہو کیونکہ روح انسان میں نہیں ہے بلکہ وہ خود میں ہے جو انلائٹنمنٹ نے اس کو کہ ہم لوگ روحشن فکری کہتے ہیں انلائٹنمنٹ نے جو سوال بنایا تھا یہ بنایا تھا کہ مرکز میں کائنات کے تو تم ہو اور کچھ نہیں ہے اس اور اپنے کو تو تم بنانے کے لیے جنگلوں کو کٹو پہاڑوں کو کٹو دریاؤں کو روکو قوموں کو ختم کرو سب کر سکتے بڑے بڑے فلسفینوں کے یہ بات کہی اقبال مجھے یہ سکھاتے ہیں جب جس زمانے میں ہندوستان میں کوئی نہیں سوائے اکبر علابادی کے ہمارے خب سے پہلے جن لوگوں نے اس جن نے اس بات کو سکھا ہے وہ اکبر علابادی اس طرح سے کہ وہ کر رہے تھے اس بات کو کہ یہ ان کی ترقی ان کا تمام جو زور شور ہے دراصل قوموں کے اوپر استعمار کا ذریعہ ہے قوموں کو اپنے خبز میں لینے کا ذریعہ ہے کہ مزے کا شیر کہا ہے ایک بڑے علابادی نے ہم لوگ ان کو مسکرہ کہتے ہیں یا پھر یہ کہتے ہیں ارے صاحب وہ تو صاحب کلامت پرستے صاحب وہ تو کچھ دیکھتے ہی نہیں تھے وہ تو ہر چیز کی خلافت تھے توب خس کی پروفیسر پہنچے توب خس کی پروفیسر پہنچے جب بسولہ نہیں تو رندہ ہے پہلے تو اپنے اپنے قوم کو آپ نے جسے کہا جی ہے کہ سوفن کیا انگریزی مغیدہ نا سوفن کیا آپ نے جب انہیں سوفن کر دیا توب سے مار 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 کے ان کو عدم ہوا کر دیا تو استاد بیٹی کہا ہے ابھی اے بی سی لی پڑا اور استاد ہم سے کہتا ہے ٹھارہ سو پہنچیس میں کہتا ہے میکاولی کہ صاحب جتنی جتنا علم کی ان کی تمام مشرق کی تمام لائیوریوں میں ہے وہ مغرب کی لائیوری کی ایک شیلف میں آ سکتا ہے تو میں ہوا ہوا سکتا ہے کیا بات کہیں انگریزی سب کچھ ہے مغرب سب کچھ ہے مغرب سب کچھ ہم کچھ نہیں ہم بے خوف ہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں بھائی مشرق کے معنی ہوتے ہیں جہاں سے روشنی پھیلتی ہے تو مغرب معنی ہوتے ہیں جہاں روشنی پھیلتی ہے اقبال کو مجھے اچھا لگتا ہوں میں اقبال کے ایک بات کی مجھے کمی ضرور لگتی ہے کہ بھائی وہ بڑے حد تک کبھی کبھی وہ ذرا سے ہم لوگوں سے اوپر ہو جاتے ہیں پیغمبرانہ شان میں چلے جاتے ہیں جانے سے بھائی لیکن بات تو پتہ ہی کہتا ہے وہ بات تو پتہ ہی کہتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ ہوایں ان کی فضائیں ان کی سمندر ان کے جہاز ان کے مغرب کی کھلے تو کھلے تو کیوں کر تقدیر کا بہانہ ہم نے عام تقدیر پکڑ لیا ہم نے کہاں بھائی تقدیر میں یہ ہی لکھا تھا اللہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم لوگ مغلوب ہو اور یہ جاہل اہل قوم جو ہم لوگ مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے یہ ہم پہ غالب آ جائیں تو کیونکہ ہم کو سمجھا ہے اس طرح اس طرح سے کام ہوتا ہے تو اقبال کی دردبندی جو ہے وہ مغرب کی پوری روح کو سمجھتی ہے اب رہ گیا یہ سابق کہ آپ اس میں فلسفال مجھے کوئی تیارا ہے غالب کیا تو فلسفہ مجھے یہ پیسا نظر نہیں آتا اگر آپ پوچھیں یہ تو بھائی پہلی بات یہ شائر سے آپ کھائے ڈھونکتے ہیں فلسفال شائر کا کام شاعری کرنا ہے فلسفہ نگار صاحب سے جا کر کے جو ان کے تعدادات لوگ اسی بھیڑا رہے ہیں کہ آپ غالب کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں ان کا کیا آواز ہے بھائی وہ شیر کہہ رہا ہے اس کچھ سے کبھی کچھ کچھ کیا ہے وہ تو مضمون نکال رہا ہے بات سے بات کہہ رہا ہے وہ اس کو آپ کہہ رہے ہیں ابھی یہاں تو وہ کہہ رہا ہے کہ ظلمت گذہیں میرے شبیغم شبیغم کا جوش ہے ایک شمر رہ گئی ہے ضلیل سہر سے خموش ہے پھر کل کو کچھ اور کہنے لگتا ہے صاحب کی یہ تو یہ کہ آپ میں ادم سے بھی بڑے ہوں پرنا غافل بارہا میری آئے آدھشی سے مارے ان کا جل گیا بھائی تو ہمارا کام یہی ہے ہم تو بات سے بات نکالتے ہیں مضمون سے مضمون نکالتے ہیں شیر سے شیر بناتے ہیں ہم کچھ سے کھاتے وہ کھاتے نہیں ہیں ہم تم کو دکھاتے ہیں کہ جو کوئی دنیا میں ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہے زبان اور اس زبان کو کیسے استعمال کرتے ہیں ہم سے تم سے خواہ کر کے زبان کیا 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 رہا ہوں کہ زبان سے تم کیا کام لے سکتے ہو اب اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے کہ اب آپ پوچھیں کہ ارے ابھی تو آپ رو رہے تھے کہ صاحب دل نادہ تجھے ہوا کیا ہے یہاں آپ چھلا countries عی gram یہ تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے ہم کو انسان کے طور پر سمجھا ہے ہے کہ نہیں سمجھا ہے ہماری انسانیت کو جانتے ہیں تو نہیں جانتے ہیں اگر ہو سکتا ہے تو وہ اس انسانیت میں شریک ہو جائیں اگر ہو سکتا ہے اپنی انسانیت میں ہم کو شریک کرلے لوگاتے ہیں اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم بھئی اپنی ہی انسانیت کو ہم کو دکھا دے گا ہم ایسے ہیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ایک بات اور جو رہی جاتی ہے بی بی اس میں تم سن لو اگر جتا تھا کڑوی بات ہوگی میں غالی پسندوں پرستوں کے لیے اور میر فنیس پرستوں کے لیے لیکن میں کہتا ہوں غالی پرستوں کے لیے کردی بات تو یہ ہے بی بی کہ غالی کا پروپگنڈا بہت ہوا اور خاص کر جب سے ہمارا حالی صاحب تشریف لائے اور نیا زمانہ آیا تو حالی صاحب نے غالی کا پروپگنڈا بہندیا کیا اور ایسے لفظوں میں کیا ایسی ملچی چھوڑی ماری کہ ہم سمجھے بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں مسلم انہوں نے کہہ دیا کہ اگر جے غالی کے ہاں سوائے شاعری کے کوئی خوبی نظر نہیں آتی لیکن وہ شاعری اور وہ شاعری بھی اب مٹتی جاتی ہے غائے ہوتی جاتی ہے لیکن اس قابل ہے کہ وہ رکھ لی جائے ایسا انہوں نے اس طرح شروع کیا اپنا یادگار غالب کا دی بات سا پھر آخر پھر بات میں انہوں نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ صاحب غالب کسی خاص انداز کے شاعر ہیں یا یہ کہ وہ کس سے متحصر ہیں وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی راہ نکالی انہوں نے اپنی راہ نکالی تو یہ نئے زمانے کا تقاضی ہے کہ شاعر اپنی راہ ضرور نکالے چاہے وہ لنگ لہی کرنے چلتا رہو غالب بجائے دیکھو بھائی غالب تو ہم نے جو پڑھا یہ تو غالب کے خود کو فعل ہے کہ جو لفظ یا ترقیب میں استادوں کیا نہیں دیکھ لیتا ہوں اس کو اپنا نظم نہیں کرتا ہوں بوتے بے پیر پر شکایت کرتے ہیں سفتہ سے کہتے ہیں ارے بھائی یہ کوئی لفظ سے بوتے بے پیر ہم نے نہیں سنا کبھی تو تفتہ ان کو مزا جلالی سفتہ سے سوال کیا تھا ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کوئی نیا راستہ نکال رہے تھے وہ جو راستے ہو چکے تھے ان راستوں ہی پر چل رہے تھے لیکن ایک اور انداز میں چل رہے تھے دو انداز تھے ہمارے ہیں ایک انداز وہ ہے جس میں کی شیئر بہت سی آسان ہوتا ہے لیکن آپ جب غور کرتے ہیں تو اس میں بہت سی بہت سی پہلو نکلتے ہیں اور وہ شائر نے صرف معاملی بات نہیں کی بلکہ بہت ساری گری گری باتیں بھی کہیں ہیں اور ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ خیال کو لے کر کے اس کو جتنا نازک کر سکیں جتنا مشکل کر سکیں وہ بیان کریں دیکھیں میں آپ کو سناتا ہوں مجھے بہت بہت پسند ہی ہے بہت سناب ہی چکا ہوں میں کساب جہاں میں میر سے کاہے کو ہوتے ہیں پیدا جہاں میں میر سے کاہے کو ہوتے ہیں پیدا سنا یہ واقعہ جن نے اسے تأصف تھا کیا آکے دل پر لگتا ہے وہ دل ریزت بہت دل ریزت بہت دل ریزت بہت رہا ہو گیا میر صاحب گیاں تو آہ آہ بھری ہوئی اس میں ہے کیا کہا کہا کیا کیا گیا ہے سوچو جہاں میں میر سے کاہے کو ہوتے ہیں پیدا دو مانی ہوئے اس پر کم سے دو مانی ہوئے میر کیسے لوگ کو لائے جاتے ہیں کیوں لاتے ہو تم ان کو بھائی ایسے لوگ جو درد منگری سے رہتے ہیں درد منگری سے اسے گزارتی زندگی گولی لانا مر گئے گولی لانا گولی ہاں ہاں ہارٹ والی گولی تو جو جو کی جس کی زندگی درد منگری سے بھری ہوئی ہے تو ایسے وہ کیوں پیدا کیا دونے بھائی وہ ایک مانی اور بھی ہیں میر سے کاہے کو اب میر کہاں سے آوگا اب کہاں سے لاغو تو میر کو جا کے ایک لفظ ہے کاہے کو اور سوال ہے جہاں میں میر سے کاہے کو ہوتے ہیں پیدا پوری تخلیق کائنات پر سوال اٹھا دیا کہ تُو نے کیا کیا کہ تُو نے میرے سے ہاتھ بھی بدا کر دیا پھر لے گیا ان کو پھر اس کو بات کہا دیں سنا یہ واقعہ جن نے اسے تأصف تھا کم سا واقعہ جی اب اگر ہم ہوتے ہیں تو مہتی ہیں کوئی بھی ہوتا موت بہت ہوتی صاحب میر صاحب مر گئے صاحب خدا نا ارے صاحب بڑا شہید ہو گئے صاحب دیکھی خون پہ رہا ہے واہ واہ یہاں ذکر ہی اس کو کوئی نہیں ہے بھائی یہاں صرف یہ ہے کہ سنا یہ واقعہ جن نے اسے تأصف تھا تو موت جس مضمون پر شیر کہا گیا ہے وہ لفظ ہی شیر میں نہیں ہے بے شیر کیا کہیں تو تم نے شیر سن کر کے واہ 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 بہت ساری کر لی لیکن جب تم غور کرو گی جی کتنی بار ایکیاں ڈالی اس آدمی ہیں جہاں میں میر سے کار یہی باری کیاں سمجھنے میں صرف ہو رہی ہیں لیکن ابھی تک مکمل طور پر سمجھا نہیں جا سکا اتنے بڑے شاعر ہیں یہ میر ہوں غالب ہوں اقبال ہوں ان کو سمجھنے کے لیے تین صدیاں بھی کم ہے اس لیے کم ہے ایک تو ہم کم ہے ضرور کم ہے کچھ تو اس لیے کم ہے کوئی اتنے گہ رہے ہیں جدہ ڈوب ہو گی اتنی زیادہ ڈوب ہو گی اور کچھ اس لیے بھی ہے کہ ہم لوگوں کو ان کو سمجھنا سکھایا ہی نہیں گیا حالی صاحب نے چار پانچ سکھے غزر کے مدامی میں سب کیا ہوتا ہے شاعر اپنا غریبان چاک کرتا ہے مبال نوچتا ہے جنگل میں جاتا ہے چلاتا بھی لاتا ہے چار پانچ پسابے انہوں نے باندھ دیئے کہ صاحب جس دیوان کو کھولتا ہوں یہی ملتا ہے یعنی آپ نے پوری شاعری کو میری ایک قلم جب مسترد کر دیا میں تو یہ کہتا ہوں اور ابھی تو چھوڑ دے تو اسی شیئر اس لیلت پس واقعہ ساتھا ہوں گا واقعہ واقعہ ایک بانی خودموت کا ہوتا ہے امیر کبیر پڑھو جب کبھی کھان کھول کے پڑھو آنکھ کھول کے پڑھو تو معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے تمہارے ساتھ بلکہ مرنے کے کہتے ہیں نا کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی لیکن یہاں چونکہ ہمارا وقت بھی کم ہوتا ہے تو اب ہم یہ چاہیں گے کہ آپ سے کچھ آپ کی ربائیاں بھی سن لیں پھر اس کے بعد مزید کچھ آپ سے سوال کریں اور یار میں بولتے بولتے میں ترہا تھوڑا سا کھمدور پڑ گیا تھا روک جو ابھی یہ بات میں پوری کر دوں کہ دیکھو واقعہ مانے واقعہ مانے موت کے بھی ہوتے ہیں واقعہ مانے خواب کے بھی ہوتے ہیں واقعہ مانے ایوینٹ کے بھی ہوتے ہیں واقعہ مانے حقیقت بھی ہے سب کچھ اس میں آگئے کیا کہیں وہ ہمارے مجزہ صلی اللہ صاحب غالب فرماتے ہیں شبنم بگلے لالا نخالی زیادہ ہے شبنم بگلے لالا نخالی زیادہ ہے داغے دلے بے درد نظر کا آئے حیاء ہے سر کجاو دوں پہلے یہ ہوا کیا ہے یہ ہاں چمک دمک بہت ہے واہ واہ میں ایسی چمک دمک ہے کہ تم واہ واہ کہیں اٹھو گئے چاہے وہاں سمجھے میں کوئی آیا ہو یا نہ آیا ہو بے شک بے شک یہاں تکیئے کہ غالب نے معنی اس پہ ہیں معنی شیر مضمون ہے اس کے اندر بتاتا ہوں وہ کیا ہے لیکن یہ کہ تم یہ دیکھو کہ ایک شخص اور بھی ہے جو انصرہ کے کوئی بہت بڑے دعاو پیچ والے شیر لفظ نہیں نکال رہا ہے شبنم بگلے لالا نخالی زیادہ ہے بھائی کیا مطلب وہ خالی زیادہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے بھائی عوضہ سے کیا مطلب یہاں پہ ہے اس پہ اور ظلم کیا کہ داغیں دلیں بے درد نظر گائے ہیا ہے اب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس دل میں داغ نہ ہو اور درد نہ ہو داغ کے ساتھ وہ دل بے کار ہے جیسا ہمارے ہیں سب لوگ ہمارے دل کا درد بہت بڑی بات کہی سبھی لوگوں نے خود غالب نے کہا دل بھی اگر گیا تو وہی دل کا درد تھا تو دل کا درد بہت ضروری ہے اور جب دل میں درد ہوگا تو دل کا درد ہے دل کا درد بھی داغ بھی بند کر کے یا غم داغ کے ساتھ سے دل میں چھپ جائے گا تو اگر تمہارے دل میں داغ ہے مگر درد نہیں ہے تو تم بلکل بے کوف ہو یہ وہ کہنا چاہتے ہیں جو کہا انہوں نے کہ شبنم آج جب گلے لالا پر شبنم جب گر رہی ہے اس کو یہ میان سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو شبنم گلے لالا پر شرمندہ ہو رہا ہے کہ داغیں دلیں بے درد اس کے پاس دل تو ہے لیکن وہ بے درد ہے داغ لگا رکھا اس نے لیکن داغ کا مطلب کچھ نہیں نکلتا ہے ایک داغ ہمارے ہاں ہوتا ہے ایک داغ تمہارے ہاں ہوتا ہے ایک داغ ان کے پاس ہے کہ کوئی مطلب ہی نکلتا ہے اس کا کہاں انہوں نے شیر کا آیا ہوا سینہ درد کا شیر ہے ہوا سینہ داغوں سے سرویٹ چھراغان کبوں تو نے آ کر تماشاں نہ دیکھا اب دیکھو اب اس طرح اب یہاں غالب وہی کام کر رہے ہیں کہہ ہی رہے ہیں کہ دیکھو اگر دل میں درد نہیں ہے تو داغ سب بیکار ہے تو دل میں داغ کا آنا نہ آنا اس پر پانی رہتا ہے جب توہاں دل دردمند ہو دردمندی سے بس ہوتی ہے بڑے انسان کی تو اب یہ اچھی بات کہی لیکن اس کو ایسا گھما کر کے اتنی مشکل لفظوں میں کہا ہے کہ آپ کو پندرہ منٹ لگا سوچنے میں کہ کہا کہا جا رہا ہے تو میں یہ اچھا شہر ہے یہ یہ بہت ہی انہیں شہر ہے لیکن یہ ہے کہ یہ فرخ ہے دونوں کے طرز اعدام ہیں کہ میر اس طرح سے کہتے ہیں کہ گویا کچھ کہا ہی نہیں اور غالب اس طرح کہتے ہیں کہ ڈھول پیٹ رہے ہیں آو سنو سنو ہم نے کیا کہا آو آو اچھا اس میں کبھی ایسی سی بات بھی لے آ دیتے ہیں اسی میں کیا مجدہ شہر کہا ہے غالب نے شولے سے نہ ہوتی ہوا سے شولہ نے جو کی سنتے ہی شہر تم شولے سے نہ ہوتی ہوا سے شولہ نے جو کی جی کس ہوا سے شولہ یا یا نہیں ہے سوری بھول گیا جو بھل پھر آ دیں کبھی جانے تو خیر تو مطلب یہ ہے کہ جو بات ہے اصل میں یہ ہے ہم لوگ کبھی ہر بھول لیا تھے ہیں نئی بات کہیے تھا گل کے بات کہیے تھا ارے صاحب کہاں سے لے کے آئے ہیں بہیا بات کوئی نئی نئی ہوتا ہے سرسکرط والوں نے اس بات کو کہا ہے عرب والوں نے اس بات کو کہا ہے سب نے یہ بات کہا کہی ہے کہ بات تو دنیا میں کائنات پوری پھلی پوری کائنات تو باتی بات تو ہے اب کوئی کیا نکال لے اس کو نکال کے پھر اس سے کون سے کام میں لے آئے یہ کس نے کوئی نہیں جانتا ہے بس کمال اسی میں شولے سے نہ ہوتی حوث شولہ نے جو کی جی کس قدر افسردگیے دل پہ جلا ہے حوث تھی شولے حوث تھی شولے کے آئے کوئی خواہ کر دے ہمارے خواہشا کے خیرمن کو کوئی ملائی نہیں کسی نے نگاہ بھی نہیں ڈالی تو جو شولے کے جو حوث تھی جسے دل کو افسردہ کر دی اس کے معنی بجھا دیا اس پر دل جل رہا ہے میرا اب یہ کمال کے شیر ہے کہ نہیں کہ جلنے کی بات بھی ہے جلنے کی بات نہیں بھی ہے جلنا بھی ہو رہا ہے اور جلنا نہیں بھی ہو رہا ہے جلنا تھا بھی نہیں لیکن جلنے کی تمنہ بھی ہو رہی تھی شولے سے نہ ہوتی ہے جل بھی جاتا ہے کبھی تو یہ بات نہ ہوتی شولے سے نہ ہوتی حوث شولہ نے جو کی جی کس قدر افسردگیے دل پہ جلا ہے تو اب بھئیہ یہ لفظی کے تو کمال ہے نا بھابو اور اس میں کیا ہے یہ جلنا ہم سب جانتے ہیں جن کہاں سے آتا ہے تو اب اس جلنے کو لے کے اس نے حوض شولہ سے ملا دیا پھر افسردگی کو جلا برا دیا کہ یہ جلانے والا کام کر رہی افسردگی جو کی شولہ نہیں ہے جو انگارہ نہیں ہے جو کی محض اور محض راک ہے کیونکہ دل اس لیے افسردہ ہوا کہ ہاں ہے اس دل کو کسی نے جلایا نہیں تو وہ افسردہ ہو کر کہ خاک ہو کے بیٹھ گیا اس خاکی نے مجھے جلا رکھا ہے دل کے خاکی پر نے مجھے جلا رکھا ہے کتنی باریک باتیں لیکن یہ آدمی کو سوچ نہ پاتا ہے ہمیں سوچتے میں کوئی بڑا ہی نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میر سادھا شاعر ہیں ایسی دل سے نکال دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں ایسا نہیں وہ بہت بہت حرامی شاعر وہ بہت سی باریک باریک باتیں نکالتا ہے اور ایسی اسی باتیں نکالتا ہے جو تمہارے پڑھلے کو کبھی نہیں پڑھتی ہوں گے سنو دلو ایک اور چیز آیا جو واقعے میں اب یہ مہت پاری بات آ لی وہی جو پہلے میں نے گا تھا آیا جو واقعے میں درپیش آلم مرگ آیا جو واقعے میں درپیش آلم مرگ یہ جاگنا ہمارا دیکھا تو خام نکلا جاگنا بھی ہے دیکھا بھی ہے خام بھی نکل گیا ہے کیا کہ اس میں کیا کیا نہیں ہے شعر میں کیا کہ بات دیکھو نا ایسا نہیں کہ بہت لوگی وہ بات سے بہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اصل زندگی تو موت کا بات ہوتی ہے یہ زندگی ہے تمہاری جو یہ سو رہے ہو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ دنیا کیسی ہے کیا ہوتی تم اپنا بے خبر ہو مروں کو تو پتہ لگے کہ دنیا کسے کہتے ہیں چلی ایک بات ہے لیکن شیر دیکھو نا جب ہم نے خام نیند میں موت کو دیکھا آیا جو واقعے میں درپیش آلم مرگ یہ مرگ کا عالم کے دونوں مانی ہوئے کہ میری اپنی موت مرگ کا عالم پوری پوری مرگ عالم کی پوری موت کائنات کی پوری مرگ آیا جو واقعے میں درپیش آلم مرگ یہ جاگنا ہمارا دیکھا تو خواب لکھلا کیا کہنے اس سے ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ ہم اگر اپنے دور میں آتے ہیں آج کے اہد کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سبتہ کی دہائی تک اور اس کے بعد پھر ساٹھ کی دہائی تک پھر چلیے ستر اور اسی کی دہائی میں کم تناسق کے ساتھ شورہ زبان کی طرف ایک بڑا محتاط رویہ رکھتے تھے لیکن اس کے بعد بڑے غیر معمولی انداز سے یہ رویہ تبدیل ہوا ہے تو وہ کون سے عوامل ہیں جنہوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آمیانہ زبان اس وقت استعمال ہو رہی ہے تو آمیانہ زبان کے استعمال سے عدب کے بڑے موضوعات کو اٹھانے کی سکت باقی رہتی ہے عدب میں یا وہ متاثر ہوتی ہے یار آپ نے ایک سوال میں تین سوال فونگ کیا خیر سنیئے پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا اور ہمیشہ کہتا رہوں گا میں کہ ہم لوگوں کو شیر پڑھنا سکھایا نہیں گیا بے شک ہم لوگوں نے شیر پڑھنا سمجھائی نہیں اور اگر سمجھائی بھی گیا تو بہت ہی منفی پہلو سے ابھی تم نے میرنیز کا نام لیا اور خود کہا کہ شیر نے لکھا ہے انہوں نے شروع میں لکھا دیواجے میں لکھا ہے کہ شیر کی تمام خوبیاں جو ممکن ہیں وہ میرنیز کیاں پائی جاتی ہیں اب پھر اس میں لکھتے ہیں بات میں لکھتے ہیں صاحب ان کے ریعت لفظی بہت سے صاحب وہ بات سے بات بہت بنا لیتے ہیں وہ یہ جب کھیل کھیلتے ہیں لفظوں کے زمانے کا زوق تھا لکھنوں والوں سے مجبور تھے ہم کہتے ہیں ارے بھائی اس بات کو جو چھوڑو کہ ہم پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ تم میرنیز کو کیا سمجھتی ہو تمہارا کوئی شاگرد ہے وہ کہ اگر میرنیز نے میرنیز کو تم نے کہتے ہیں کہ اگر لفظ ریعتی نہ رکھے گا تو نمبر نہیں دوں گا اگر وہ لکھنوں کے مزاد سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں تو کوئی شاگرد باغرد کوئی ہے جو آدمی یہ بھی کہتا ہے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری زبان میں وہ کمالات اللہ میں نے بھر دیئے ہیں افسوس کہ ہم ان سے بے خبر رہ گئے پہلے آپ کو میں غالب کیشئے سناتا ہوں باتا ہے جی ڈی سرش کے سرب سہرہ دادا نورال این دامن ہے اب یہ بدماشی ہے کہ نہیں شایر کی گھر دادا بھی کہہ رہا ہے سرش کے سرب سہرہ دادا دادا ملہem دیا ہوا لیکن یہاں تو دادا ساں نورال این بھی آ رہا ہے سرش کے سرب سہرہ دادا نورال این دامن ہے مضمونت میں کیا خاک ہے کچھ نہیں ہے لیٹے ہوئے ہیں کمزور ہیں میمار ہوگئے ہیں عشق میں آنسو بھا جا رہا ہے تمنا کرتے ہیں کہ بہت جائے گا سہرہ تک پہنچ جائے گا بچہ سہرہ کا جاتا ہے کہ ہمارے دعوان میں آکے رہے گیا پتبیل صاحب کا حال یہ ہے کہ بڑے سرکردانی کرنے اور جوالانی کرنے والے تھے ہمارے دعوان میں آکے اس کے عرات بنے پر اچھا بن کے لیٹے ہوئے ہیں تو مضمون تو وہی ہے سب جانتے ہیں اس میں کوئی ایسی نئے بات نہیں ہے یہ غالب غالب کیا ہوں خسرو خسرو ہوں خسرو کیا ہوں حافظ ہوں آپ کو ہی ہوں ہر ایک کہاں آپ کو شاعر کی عاشق کی کہ زوف کا اس کی بیماری کا آپ کو ضرور ملے گا یہ ہمارے اس کے بارے بتاؤں کبھی ہو لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے مضمون ہے اچھا تو کہنا تو اتنی ہے نکو نا کہ آپ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ بستر پڑے ہوئے ہیں آنسو بھا رہے ہیں سہرہ تک پہنچ جائیں گے دریہ بن جائے گا اور دل ہمارا جو اٹھا ہوا ہے جو دل بھرا ہوا ہے محمد سے نکلنا چاہتا ہے کہ چاہے جا کے سہرہ میں دھو کرے یہ آپ دس بار کہہ لیے یہ یہ بات آپ سننے بنے کی جو یہاں منا دی بڑے بھی آنے سرشکے سرب سہرہ دادا نور بہر دامن ہے دلے بے دستوں پا افتادہ برخوردار بستر ہے تو اب اس میں کمال اس بات نہیں کی بھی کیونکہ تم نے لفظوں کو کہاں سے کہاں کہ جوڑا ہے لفظوں کو کہاں سے کہاں سننا کے جوڑا ہے نا اب جب مان لوگ کی میر کو جہاں میری تو کہتے ہیں شیلی تو خیر کہا کے نکل گئے بہا بڑا بڑا ہے ارے سہاں کیا کرے وہ تو وہ تو زبان کا دھبے دھبے ہیں بدنما داغ ہیں شائری کے چہرے پر وہ بہت ہی محاسے میں نہیں چاہتے ہیں لفظی کاروائییں مگر میر بیجائے کہ میر نہیں بیجائے کیا کرتے میر بیجائے تو مجبور جبارے کیا چیز ہوتا чтобы کیا چیز ہو تو وہی کام غالب کر رہے تو کہہ کام کا زبان کے زبان سے مجبور سے وہ وہ جب میر نے یہ کام تم کو خود میر کیا بھی یہ کام دیکھ رہی ہو تو زبان کیا ہوتا ہے زبان کا جوار ہے جسے نہ نکالے وہ اتنی اچھا نکلے گا جب میرنیس یہ کہتے ہیں جنار بیباس کے بیان میں کہ رکھے ہوئے ہیں مش پے موہ پیار دیکھئے رکھے ہوئے ہیں مش پے موہ پیار دیکھئے شانے کٹے ہیں شانے علمدار دیکھئے وہ شانے علمدار شانے کٹے ہیں شانے علمدار دیکھئے اب آپ کہیں اب شیر نہیں اگر یہ شیر شہری پر بدنما داغ ہے خلا یہ قسم شہری آج سے چھوڑ دیتا اور تو وہ دب چھوڑ دیوں گو میں جنگل میں بیٹھوں گو ہم کو پتا ہے کہ یہ ریت لفظی ہیں یہ کاروائیاں یہ سب تو بلکل روح نہیں ان میں دل نہیں ہے ہمیں دل کون دکھا رہا ہے بھائی تم کو ہم تو رولا رہے ہیں تمہیں رو جب آپ کھلے گی رونے کے بعد اس میں کمال بھی کر گئی جب تمہیں کمال کر گئی شانے کٹے ہیں شانے علمدار دیکھئے ہمارے ہیہاں جو بڑ پر گیا انہوں نے جواب بھی روی روی میں دے ریا کہ ہر قوم کو حق ہے ہر عدب کو تحضیب کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے اصول و جوابط خود تیہ کرے یہ نیکی صاحب جاپان میں کیا ہوتا ہے وہ صاحب مرسل میں کیا ہوتا ہے اور ممبئی میں کیا ہوتا ہے اور کراچی میں کیا ہوتا ہے ہمارا ہماری غزل ہماری چیز ہم لیکن تم کون کہتے ہو جب ہم نے علی مردین صاحب مروم کی زندگی میں میں نے مضمون لکھا میں نے کہا صاحب اگر آپ ترقی آتے مانے یہ لیتے ہیں رب ہونا چاہیے رب تو عربی میں نہیں ہے معاف کیجئے کو عربی میں تو کتنے صحیح ہیں ہی نہیں ہے ماضی لکھتے ہو مستقبل مراد لیتے ہو ہمارے ہم بھی ہوتا ہے لیکن یہ کلکیاں تو ہر وقت ہوتا ہے علمیہ کے آیت نہیں سب پاس میں ہے لیکن کہا جا رہا ہے فیچر کے بارے میں کہ جو چاہے گا یا امید کرے گا اپنے رب کے کچھ دیکھنے کا تو وہ اچھے کام کرے گا صالح کام کرے گا اور شریک شریک نہ ٹھہرائے گا اللہ میں کسی اور کو سب پاس ٹیس میں ہو رہا ہے لیکن مطلب نکل رہا ہے فیچر میں نے کہا بھئیہ فیچر پاس تو عربی میں نہیں ہے تو تم یہاں کہاں سے لارہا ہے چائنیز میں جو ورب ہے ہی نہیں تیرے سے ہم نے ہم کو کہا ہم نے کہا ہم کو چھوٹی نے کٹا ان کے نام چھوٹی ہوتی ہے کٹنا تو ہوتے ہی نہیں کچھ اور علامات بنا دیتے ہیں کہ یہ علامات بنا دیتے ہیں یہ چینی اتنی ترقیاب تر زبان ہے اتنی بڑی زبان ہے اتنا اڑا عدب ہے نہ اس کے ہاں حروفت حجی ہیں نہ ان کے ہاں گرامر ہے نہ ان کے ہاں ورب ہے ہم سے کہا جاتا تھا صاحب نا کہ ہم نے پڑھائے گئے بچ برنی سکول میں اس آپ دیکھئے فیل بڑی ضروری چیز ہوتی ہے فیل جو ہے وہ الفاظ کو جمع کر کے مجتمع کر کے ان میں رشتے پیدا کرتی ہے ایک آپ نے کہا میں ایک آپ نے کہا آدمی ایک آپ نے کہا مریا تو الگ الگ ہو گیا معاملہ لیکن جب میں نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو مر گیا تو بات ملی یہ یہ فضول بات ہے بالکل اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے تو جب زبان کا یہ عالم ہے کہ جو 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 جن الفاظ رب کو آپ زبان کی روح سمجھتے ہیں وہ دنیا کے دو سب سے بڑی زبانوں میں نہیں ہیں تو پھر تم کہہ لئے ہم کو کہہ رہے ہو کہ تمہیں غضر میں رب رب نہیں ہے اور ہماری غضر ہم جسے چاہے ہم جسے کہیں گے آپ کون ہوتے ہیں اور پھر میں واحد آدمی نے یہ کہا لکھا بھی ہو کہا بھی ہے کہ دنیا کی مشکل کرین سن غضل ہے یہ سب سے خیر چھوڑ دیجئے صاحب بزمون کہاں سے لائے کہتے ہیں غضل قافیہ پہمائی ہے ناصر یہ قافیہ پہمائی کوئی کر کے تو دیکھے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیری کی پویم جو ہے بہت لمبی پویم اس میں بہت سے اس کے مسابدے میں بہت سے صفحات پر ڈاٹ 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 خافیہ لکھا ہوا خالی تو بعد میں شیر بناؤں گا تو کون سے بری بات اس میں بھائی خافیہ آپ شیر کہہ رہے ہیں نا آپ کوئی آپ ایک ہنر دکھا رہے ہیں آپ کوئی ماتم نہیں کر رہے ہیں آپ کسی اسی اکیزہ اس کے لیے آپ بے ساختہ روئیں آپ سوچ سوچ کے روئیں گے جب روئیں گے تو گشتے ہیں رونا بھی اگر آپ کو شہر پہ شیری کی بہت باتا رہا ہوں نا کہ شیری کی یہ بہت مشہور پویم میں ہم لوگوں کے لڑکپن میں بتایا گا ارے صاحب شیری کو دیکھیں صاحب کیا زور ہے صاحب کیا زور بیان ہے کیا خوبصورتی ہے صاحب کیا آہنگ ہے کیا بلندی ہے وہ آدمی تو مصرہ نہیں لکھتا وہ کافیہ لکھے چھوڑ دیتا ہے بلکل اپنے اپنے خیرے اپنے موٹی کو کنکر سمجھا ہم نے کبھی اس کو ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا اب آپ تم مجھ سے پوچھتی جب لوگ زبان پر در پر اصلا جب انہوں نے زبان کے گردن نہیں مار دی بالکل جب انہوں نے کہا زبان ماں کیا ہوتی ہمیں خیال لاؤ تو ہمارے ترقیب بسند بھائیوں نے تمام آئے ماہیں شاہیں بھر کے رکھ دیا صاحب ان ہاتھوں کے تازیم کرو یا ہاتھوں کو تقریم کرو اب اس میں مضمون تو کچھ نہیں ہے لفظی لفظ صرف ہیں تو مضمون ہونا چاہیے یہ کیا کہہ رہے ہو تم اور وہ کہو کہ تم لفظوں کے سارے سے کہو لفظ نہ ہوگا تو کہاں سے کہو کہ تم لاکھر گئے تو زبان کی شاعری کیا ہوتی میں مجھے نہیں مالوں لیکن ہم لوگوں کو بہت گرابرہ آ جاتا تھا جب آپ یہ زبان کی شاعری کرتے ہیں اردو والوں کو ملکہ ہم کو نہیں ملکہ غالب کومی تو زبان سے تو توجہ ہماری ہٹ گئی استاد کا آپ نے ادارہ آپ نے بند کر دیا چلیے استاد میں کوئی استاد نہیں ہوں اپنے آپ نے سکھا دیا داخ کی socket میں ملکھا ہے مصرہ دیا ہے داخ نے چلو پسinse لے اس کو شعر کہو کوئی شعر کر رہا ہے کوئی شعر کر رہا ہے کوئی اٹھارہ شعر کر رہا ہے اگر داخ کو بتا رہا ہے کسی یہاں یہらہ گیا یہاں یہ رہ گیا اس کو ایسے کر لو اس کو ایسے کرلو اس کو ایک چیز ہوتی تھی مشکہ شعر وہی ہم لوگ بہت کرتے تھے مشک کرو شعر کو اب جاں لوگ کہہ دے لکھے نکلتا ہے زبان سے اور لفظ سے جو زمانہ خراب ہمارے پر آیا وہ زمانہ خراب ہو آیا جب انگریزی پڑھے ہوئے استادوں نے ہم لوگوں کو اردو پڑھائی پل پلے شائر نکلے بالکل اب وہ پل پلے شائر دل سے نکلے بھائی تو بہت سبحان اللہ دل سے نکلے انہوں کا سننے جاتے نہ تھے تم سے میرے ہر روز کے شکوے کفن سرکاو میری بے زمانی دیکھتے جاؤ آہا دل سے نکلایا دل کا شیر ہے ہمیں کوئی شیر ہوتا ہے مطلب ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی زبانی دیکھتے جاؤ اور بول بھی رہے ہیں کفن سرکا کے بھی ہمارے یہ ہے کہ یہ بھی لوگ نہیں جانتے مافو نے تمہیں جانتی ہو ہمارے شیر میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے شائر جو الگ ہے ایک ہوتا ہے میں جو الگ ہوں سنیے گالی پر سنیے یہ کوئی مضبون احسان نہیں جو کہ کوئی فانی صاحب کو سوچی آؤ پہلے ہی کفن سرکا سنے جاتے ہیں تم سے میرے ہر روز کا شکوے کفن سرکاہ ہو انہوں نے اور کہا رہا ہے کسی اور نے جنازہ دیکھ کر میرا وہ کی حنداز سے بولے گلی ہم نے کہی یہاں چھوڑا جاتے ہو ہمیں یہ کوئی شاعری ہو رہی ہے بھٹا ہی ہو رہی ہے بلکل شاعری اسے کہہ سنے ہو تم غالب کہتے ہیں زمن بے جرم تپیدن کنارہ می کر دی مجھ سے الگ لگ رہتی تھی نا مجھ سے یہ بہت تنگ کرتا ہے مجھے ہر بہت تراب رہا ہے آنکھ بھر رہا ہے شکایت کر رہا ہے ہاتھ بہر مار رہا ہے پڑا ہوا ہے زمن بے جرم تپیدن کنارہ می کر دی بیا بخا کے منو آرمیدن منگرہ خاک پہ آؤ آرام دیکھو یہ چیر ہے کیوں فانی کے چیر ہے واہ واہ تحریہ ہو نا وہ تم میرے میری بیچینیوں پر میرے ترابنے پر تم ناراض ہوتی تھی ملتی نہیں تھی بھاگتی تھی مجھے یا جب بیٹھوں گی باتیں کرے گا ہاتھ پہ مارے گا روے گا زمن بجرم تپیدن کنارہ می کر دی بیا بخا کے منو آرمیدن منگرہ میرا آرام دیکھ لے شیر اس طرح بنتا ہے یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ نے کچھ دل کے بات نکال دی غالب تو بہت کچھ بہت مانشات نہیں ہے آشو کا جب بھوڑی ہو گئی تو اس نے ان کو دیا کہ لے جا بھی تو میں حاضر ہوں سارا کہتا ہے خیدہ وہ کہتا ہے کہ گیرم گیرم امروز دہی کام دل آہ جو حسن کو جا اس کو کاری جی رہا ہے گیرم امروز دہی کام دل آہ حسن کو جا ارے اب تم آئی ہو میرے پر اب تم بھڑی ہو گئی ہو کہا تھا اگلس بھول گیا بہتا ہے کہ وہ اتنا بہیا آدمی ہے کہ مہاشوک شریفی کہہ سکتا ہے کہ بی بی اب کیا کرنے آئے ہیں گیرم امروز دہی کام حسن کام دل آہ حسن کہا کچھ ایک لب سر ناکام یہ سرسالہ گرش تھلف یہ میری تیس سال کی جو میری ناکامیاں تھی اس سے بکل بیکار چلی تھی اب تو تم کسی کام کے رہ گئی نہیں ہوں تو یہ جو آدمی اس طرح کہتا ہے تو یہ مضمون میں نکار جاتا ہے بات نہیں جاتی ہے نہیں کہ کوئی دل میں کبھی گزرا ہوگا غالب کہیں کوئی بڑھے کہیں کوئی آیا ہوگا نہیں یہ غالب صاحب میں اب آپ کیا حاضر ہوں میں جو خدمت کی فرمائی رو کروں وہ مضمون نکار رہا ہے بات نکار رہا ہے حوض پرستیوں کے یہ بھی ایک مثال ہو سکتی ہے کہ کہاں تو ہم ماشوک کے ناکھون پاپ جو جان دینے ہوں تیار رہتے ہیں وہ کہاں یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جاؤ جاؤ آپ کیا آئی آپ کیا رکھا تو ہم لوگ یہ نہیں جانتے تھے ہم لوگوں کہا ارے صاحب دل کی بات تو نہیں کہیں صاحب سچی بات تو صاحب کہیں نہیں ہے صاحب یہاں تو بتائیں کیا کیا لفظی کارروائی کر رہے ہیں تو اب اس سے جو بھاگے ہم لوگ تو پھر ہم لوگوں کو خصوص ہوتا ہے یہ کہہ کر کے کہ اس اگر گونوی ایسے پل پلے شاعروں کو بڑا شاعر بنانا پڑا ہم ان کو بڑا شاعر مانتے ہیں یہ کولی کے شاعر نہیں کہتا وہ آدمی لیکن کیونکہ ہم نے غالیوں کو پڑھا نہیں تھا ہم نے میری پڑھا نہیں تھا ہم نے میرینیس کو پڑھا نہیں تھا ہم نے صوز کو نہیں پڑھا تھا ہم نے مصافی کو نہیں پڑھا تھا ہم نے داکھ کو چھوڑ دیجئے ہم نے ناسو کو نہیں پڑھا تھا اب یہ شاعر حیرت میں شاعر ہو رہا ہے وہ نغمہ ، quella بلبلے رنگین وہ ایک بار ہو جائے کلی کی آنکھ کھل جائے چمن بیتار ہو جائے وہ شاعر ہیں INTERPRI Allee کی آنکھ کھل کر چون مزید کے دو بات دیں ایک بات میں کیوں کہہ رہا ہے ایک بات نقمہ ملبلے رنگی نمہ ایک بار ہو جائے نقمہ خود ہی کافی ہے لگا دیا لگا ہے ایک بار ہو جائے کولی کی آکھل جائے چمن بہدار ہو جائے ایک بات تو ہے ایک بنی میں تم ایک بات پوری نہیں کہ سکتے ہو استاد منا جا رہا ہے تم ایک بسنی میں پوری ایک بات نہیں کہ سکتے ہو ہم کو رشید معمصرید صدقی صاحب نے ان کے بڑے دوست ہیں وہ بڑا اچھے مضمون لکھا پڑھاؤ بھئی آپ نے وہ گا اچھا خارج کی ساتھ یہاں پہ مسیجز آ رہے ہیں کہ وہ آپ سے شائری بھی سننا چاہ رہے ہیں جبکہ ہم تو چارت ہوتی رہے تو اس لیے بہت کچھ سیکھنا ہے ابھی ابھی ایک گولی کھا چکا ہوں ایک گولی کھلا ہوئی مجھے اور نہیں نہیں ہمارے پاس توفہ ہے ہمارے پاس ہمارے جو جشن اردو کے خاص مہمان ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں خاص توفے کا احتمام کرتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس توفے کے لیے جو صاحب شامل ہوں گے اس پروگرام میں وہ آپ کے ایک بڑے پسندیدہ شہر نیو یورک امریکہ سے ہیں جسویندر سنگھ بنتی صاحب یہ غزلگائک جبجید سنگھ صاحب کے شاگرد ہیں اور خود بھی بے انتہا اندہ غزلگائک ہیں اور کمپوزر ہیں اور ان کی کئی آلومز بھی آ چکے ہیں ان کو کئی ایوارڈز بھی مل چکے ہیں تو ہم اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں جسویندر سنگھ بنتی صاحب کو اور جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں تبلے پر پول سنگھ صاحب جو بہت خوبصورت تبلہ بجاتے ہیں اور اس تبلے کی سنگت کو لوگ بہت پسند کر رہے ہیں تو خوش آمدید کہتے ہیں جسویندر صاحب کو اور پول صاحب کو پول صاحب آپ کو سب سے پہلے جشن اردو کی پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت جنم دل کی مبارک بات اچھا یہ تو بکے بھی پیش کیا جا رہا ہے بھائی کیا بات ہے سالگرہ مند رہی ہے باقاعدہ بہت خوبصورت تبلہ بجاتے ہیں آپ پول صاحب کیا کہنے ہیں آپ کے آنے سے چار چاند لگ گئے ہیں مزید ہمارے پروگرام میں جسویندر صاحب شاندید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں آدھا میں بھی شاندید کہتا ہوں رامر بھائی سب سے پہلے شمشر رحمان فادوکی صاحب میرا آدھا میرے زیادہ سلام آدھا جامدید صاحبہ آدھا آپ کی غزل اجازت چاہوں گا جو ترہا پھر نہ ابرا اترہا 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 جو ترہا پھر نہ ابرا کہہ رہا ہے جو ترہا پھر نہ ابرا کہہ رہا ہے یہ پانی مدتوں سے پہہ رہا ہے جو ترہ ترہا پھر نہ اترہا پھر نہ اترہا ہے میرے اندر ہواس کے پتھروں نے میرے اندر 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 میرے اندر 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 پھر نہ اترہا پھر نہ اترہا مرے اندر حوث کے پتھروں کو کوئی دیوانا کب سے سہ رہا ہے جو ترا پھرنا ابھرا کہہ رہا ہے یہ پانی موت توں سے بہرہا ہے جو ترا پھرنا ابھرا کہہ رہا ہے موسیقی تعلق کے کئی پردے پردے تھے پھر بھی تعلق کے کئی پردے 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 تعلق کے پردے تھے پھر بھی میرا تیرا سخن بے تہ رہا ہے جو ترا پھرنا ابھرا کہہ رہا ہے موسیقی 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 گھروں دے پر بدن کے پھولنا کیا ہے 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 گھروں دے پر بدن کے پھولنا کیا ہے کرائی پر تو اس میں رہ رہا ہے جو اترا پھرا کہہ رہا ہے جو اترا پھرا کہہ رہا ہے واو جو اترا پھرا کہہ رہا ہے جو اترا پھرا کہہ رہا ہے بہت ہو ہمیشہ کی طرح نہائی انتخاب شکریہ 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 جناب لکھا ہی گھوتا اچھا کہ گھروں دے پر بدن کے پھولنا کیا اس کا شیئر کمال کہا کہ گھروں دے پر بدن کے پھولنا کیا کرائے پر تو اس میں رہ رہا ہے کتنے سنے یہاں کتنے سچا ہی ہے اس شیئر میں شکریہ جسندر صرف آپ کو غزل کے انتخاب کی داد اس کی کمپوزیشن کی داد گائیکی کی داد تلفز کی داد اور باز صاحب آپ کی طبلے کی سنگت جو ہے وہ یقین کیجئے کہ غزل کو مزید نکھار دیتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ طبلہ اور یہ آواز ایک دوسرے کے لیے بنیں اور جب تک یہ مکمل ایک ساتھ نہیں ہوتے غزل مکمل نہیں ہوتی ہے بہت اندہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے اور پول صاحب آج تو آپ کی سالگرہ ہے تو آج تو آپ کے لیے بہت ساری اضافی دعائیں بہت شکریہ کہ آپ ہمارے خاص مہمان شمس و مہمان فاروقی صاحب کے لیے یہ خاص طوفہ لے کر آئے فاروقی صاحب آپ کو کیسی لگتا ہے بہت ممارک ہو بہت خوشی ہوئی مجھے شکریہ شکریہ بہت شکریہ فاروقی صاحب ہم تو یہ چاہتے تھے کہ آپ سے مزید گفتگو بھی ہو پھر آپ کا جو بڑا اندہ نوول ہے کئی چاند سر آسمہ اس سے کچھ اقتباز بھی آپ سے سننے کی فرمائش تھی لیکن آپ کی طبیعت آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کچھ ناساز ہے تو پھر اب آپ کی طبیعت کی ناساز ہی دیکھتے ہوئے کہ آپ سے اجازت لی جائے جی بہت اچھا بہت ہو گیا بھائی دل میں بڑا ہوا بہت کچھ دل میں درد بھی بہت ہوتا ہے مسیبت تو یہ ہے تو اب کیا کروں خدمت جتنی ممکن تھی کبھی اور بیٹھیں گے کبھی اور سن لیں گے پڑھ لیں گے آپ سے ضرور ضرور انشاءاللہ آپ آرام کیجئے اللہ تعالی آپ کو صحت دے زندگی دے آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے ابھی بہت سارے سوال ہیں ذہن میں جو آپ سے کرنے ہیں ان کے جوابات آپ سے چاہیے ہیں اللہ تعالی آپ کو زندگی دے اسی طرح فعال زندگی دے اور آپ اسی طرح اردو زبان و عدب کی خدمت کرتے رہیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ رجشن اردو کے خاص مہمان میں تشریف لائے ہمارے پروگرام کا وقار بڑھایا ہم آپ کے بہت ممنوع ہیں میں شکردار ہوں آپ کا کہ آپ نے یاد کیا آپ نے ذہمت کی مجھے یاد کرنے کی اور جو کچھ ارز کر سکا ارز کیا میں نے بہت اچھا موقع تھا یہ لاکھوں لوگوں کو سامنے گفت کرنے کا اللہ آپ لوگوں خوش رکھے میں تو صرف دعا چاہتا ہوں بھائی کہ میں تو دعا گو ہوں اور دعا جو ہوں دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی بہتری آپ لوگوں کی بھلائی ترقی کے لیے اور شیر میں عدب میں اور منظریں آپ تائے کریں وہ میرے لیے دعا یہ کریں کہ بھائی اس طرح سے جیسے آپ سے بات چیز کر رہے ہیں اس طرح سے بھولتے چلتے ہستے بھولتے چلے جائیں مستر بڑھنے پڑھنے 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 کسی کام کے لیے رہیں گے بس یہ ہی چاہتا ہوں میں آپ کے بہت محبت بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو لمبی زندگی دے اور فعل زندگی دے بہت سلام بہت دعایں آپ کے لیے ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جشن اردو کے خاص مہمان پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا آپ سب اس پروگرام کو بے انتہا پسند کر رہے ہیں اس کے لیے ہم سب آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور ہم لوگ یقین کیجئے کہ جیسے جیسے آپ لوگوں کی پسندیدگی بڑھ رہی ہے ہم سب کو لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے اس لیے ہم سب پورے ہفتے محنت کرتے ہیں پوری ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو اس پروگرام کی تیاری میں لگی رہتی ہے اور پھر یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام جشن اردو کی ٹیم کی طرف سے پیش گیا جاتا ہے جشن اردو کی ٹیم میں شامل ہیں سید فرحان واسطی صاحب ان کے ساتھ ہیں اماد الملک صاحب اور نیو یورک امریکہ سے محبان اردو شمالی امریکہ کے روح روان تمکین خطیب صاحب ہیں اس کے علاوہ ایک بڑی ٹیم ہے جس کے نام ہم وقتاً فوقتاً لیتے رہتے ہیں کیونکہ سب کا نام ایک ساتھ لینا بہت مشکل ہے تو آج جو دو نام ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ ہیں زیشان نیازی صاحب اور دوسرے ہیں موسیٰ ملی آبادی صاحب آپ ان دونوں حضرات سے واقف ہیں یہ دونوں بہت اچھے شائر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جشن اردو کی ٹیم میں بھی شامل ہیں آپ سے پھر ایک بار یہی درخواست کریں گے کہ آپ جشن اردو کے پیج کو لائک کیجئے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اس پہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور آپ دبائیے تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے اور یہ بڑی اہم شخصیات جنہوں نے اپنی پوری زندگی اردو زبان و عدب کو دی ہیں آپ نے آج ہمارے مہمان کی گفتگو سماعت کی ہوگی اور آپ کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ ان شخصیات کا سوچنے کا انداز زندگی کو دیکھنے کا انداز زندگی کی طرف ان کا رویہ کتنا مختلف اور منفرد ہے یہ ہمارے لیے تبرک کی حیثیت رکھتی ہیں اور اگر ہم ان شخصیات سے کچھ سیکھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں مزید اس سوچ کو ان سوالات کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو یقیناً یہ ہماری آپ کی بدقسمتی ہوگی تو آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے آپ آئندہ کس خاص مہمان کو اس پروگرام میں دیکھنا چاہیں گے آپ اس بارے میں بھی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجئے جشن اردو کی پوری ٹیم کی طرف سے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو بہت پسند کر رہے ہیں اور آپ کی پسندید کی ہی ہم سب آپ کا حوصلہ ہے تو بہت ساری دعاوں کے ساتھ شب خیر خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی